شہباد میں پہنچی آم آدمی پارٹی کی بدلہ ویاترہ ورش نیتری چترہ سروارہ نے پریس وارتہ کر سرکار پر سادھا نشانہ کہا ہریانہ پردیش بھرشتا چار بیروزگاری میں نمبر ون آم آدمی پارٹی دوارہ شروع کی گئی بدلہ ویاترہ شہباد پہنچی جہاں پر سیکڑوں کاریکرتاؤں نے اس یاترہ میں شرکت کی اس موقع پر پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے ورش نیتری چترہ سروارہ نے کہا کہ ہریانہ آج بیروزگاری بھرشتا چار میں نمبر ون بن چکا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا جیسے پنجاب کو اڑتا پنجاب کہا جاتا تھا اور آم آدمی پارٹی کی سرکار آنے پر وہاں بدلہ ہوا ایسے ہی اب ہریانہ میں بھی لوگ ہماری سرکار لاکر بدلہ کریں گے اور ہریانہ کو خشال پردیش بنائیں گے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے اب شہر میں جائیں یا گاؤں میں اب ای وی ایم پر بھی لوگ سوال اٹھا رہی ہیں وہی لوگ صبح سے سانستوں کو نشکاشت کرنے پر بولتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے سانستوں کو نشکاشت کیا جا رہا ہے لوگ ہوپلس ہوتے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھاج پر سرکار جملوں کی سرکار ہے پہلے پندرہ لاکھ کا جملہ پھر اچھے دنوں کا اب راجستان میں چار سو پچاس روپے کے جملے پر جیت درج کی ہے دو کروڑ نوکریاں ہر سال دینے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا جو اب بیس کروڑ ہو جانی چاہیے تھی لیکن آج ہی ڈونکی کے راستے موت چھیلتے ہوئے ویدیش جانا چاہتا ہے لیکن یہاں نہیں رہنا چاہتا چیترا سروارہ نے پیپر لیگ ہونے پر بھی سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا سرکار سی اور ڈی گریڈ کی بھرتیاں نکالتی ہے لیکن اے اور بی گریڈ کی نہیں ان کی ویجن ان کا مشن اور ایک سوال لے کے چلی ہے کہ کیا ہم آج جو ہریانہ ہے اس کے حالاتوں سے خوش ہیں ہم بیروزگاری میں نمبر وان ہے، کرائیمز اگینس ویمنٹ میں نمبر ٹو ہیں، ریپ ریٹ میں ٹو ہیں، مرڈر ریٹ میں ہم نمبر دو پر ہیں آج ہمارے یہاں اپراد یو پی سے ڈھائی پرسنٹ زیادہ ہے، ہمارا کسان بدحال ہے، دیوگ پتی پلائن پہ مجبور ہے ویپاریوں کے یہاں گولیاں چل رہی ہیں اور دھمکیاں مل رہی ہیں تو کیا ہم خوش ہیں سالات سے کہ ہمیں بدلنا ہے اور اسی بات کو لے کے اور بدلاب کیسا ہوگا ارون کیج ریوال جی نے جیسا بدلاب دلی میں دکھایا ہے، جیسا ایک سمیہ کا اڑتا پنجاب آج رنگلا پنجاب بد گیا ہے اسی بدلاب کو ہم ہریانہ میں بھی لے کے آئیں، اکٹھے یہ وہ بات نہیں ہے جن چناؤں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو majority vote بھاجپا کے خلاف پڑا پر وہ کھنڈت تھا اسی لئے یہ بات آج چناؤں، در چناؤں، راجے، درج راجے، جنتوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے اگر آپ states دیکھیں مدی پردیش تو کوئی ادر آیا ہی نہیں تھا اگر آپ states دیکھیں 36 گرد جیسے تو کوئی ادر ہی نہیں تھا ایک polarization دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگوں کو ہمیں ایک حوصلہ دلانا ہے کہ آج مایوس مت ہو آج لوگوں کو electoral process میں بھروسہ نہیں رہا ہے آج گاؤں میں جاؤں یا شہر میں لوگ EVM پر سوال اٹھانے لگے ہیں آج لوگوں کو democracy میں بھروسہ نہیں رہا ہے آج جو اپنے وہ سانسج چن کے بھیجھتے ہیں 78 کو اٹھا کے سرکار باہر بھیجھ دیتی ہے مکھے بل پارت پرستوت ہونے سے پہلے تو لوگ جو ایک ہم کہیں گے hopeless ہوتے چلے جا رہے ہیں ان میں ایک امید جگانی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک جو polarization ہے ایک pro democracy pro india polarization جو ہمیں آنے والے چناؤں میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بھاجپا جس بھی طرح کے cut and paste کام کے ساتھ چلتی ہے جس طرح کے بھاجن کھنڈن کر کے یہ چلتی ہے جس calculation اور رانکڑوں سے چناؤں چلتی ہے اپڑا سوال تو جملہ ہے یہ بات تو سب کو سمجھ آجا نہیں سی پندرہ لاکھ کا وعدہ تھا پھر آتے ہو گیا جملہ اچھے دن کا وعدہ تھا پھر انہوں نے کہا جی تھوڑے کڑوی دوائیاں لینے پڑے گی کچھ دن تب ہی تو اچھے دن آئیں گے ابھی راجستان کے اندر سڑے چار سو روپے کے سلنڈر کے اوپر چناؤں جیتا گیا ہے اور ان کے جو راجے منتری ہیں رمیشور تیلی جی انہوں نے سادن کے اندر کھڑے ہو کر بولا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا دینے کا تو موڈی جی کا وعدہ ہے پر ارادہ نہیں ہے یہ تو بات سب کو سمجھ لینے چاہیے دو کروڑ نوکریہ ہر سال اب تک بیس کروڑ ہو جانے چاہیے ایک آپ دیکھو میک سو پینٹس کروڑ کا تو دیش ہے اس میں سے آدھے بزرگ مہلائیں بچے نکال دو بیس کروڑ نوکریہ دیش کے اندر آگئی ہوئی تو ہر یوہ آج نوکری پہ ہوتا گھر پہ کما کر انکم لارہا ہوتا ہمارا اکانومی جنریٹ ہو رہے ہوتی لیکن ہمارا یوہ اپنی جدی جمین ماں باپ کا ہر ایک ایک روپیہ اور اپنے سب کچھ بیچ کے آج ڈانکر کے رستے سے میکسیکو میں اور جنگلوں میں موت جھیلتے ہوئے امریکہ جانا اس کو منظور ہے لیکن یہاں رہنا اسے اب دھوکھا بھاچپا نے اور موڈی جی نے دیش کے یوہوں کے ساتھ کرائے چودہ میں موت جی کو لانے والے دو ورک تھے مہیلا اور یوہ اور آج میں ان چودہ میں ووٹ کرنے والا یوہوں سے پوچھنا چاہتی ہوں تم میں سے کتنی کی نوکریوں لگ گئی کتنوں کی عمر ہی نکل گئی ہے پیپر پہ پیپر لیک پہ لیک پیسہ لے لیا بات ختم پینتیس سے اوپر ہمارے ہاں پر پیپر لیک ہو چکے ہیں کوئی معاملہ کہیں نہ کہیں آج سرکار نکال رہی ہے سی اور ڈی کلاس کی نوکریوں اے اور بی کی کہاں ہے بھائی اگر آج سرکار سے پوچھا جائے تو یہ کوشل روزگار یوجنا کیا ہے ہم کہتے ہیں تو سرکار تھکے دار بنی انہوں نے کہا ہم نے تھکے داری ختم کر دی ہم کہہ رہے ہیں آپ نے پرائیویٹ تھکے داری ختم کر دی سب سے بڑا تھکے دار آج ہریانہ سرکار ہے اور خود آئیڈ نکال رہی ہے کہ سو سکلڈ بچوں کو ہم نے ازریل بھیجنا ہے بمب گولی جہاں پہ ہروج لوگ مر رہے ہیں جہاں پر کھانا نہیں مل رہا ہے جہاں سے ویکیوشن کرا جا رہا ہے اپنا پڑھا لکھا سکلڈ سشکت یوہا کو وہاں جھوک رہی ہے سرکار سرکار ایڈ نکال رہی ہے کہ پچاس بامسر دبائی بھیجنا ہے شرم کی بات سرکار ایڈ نکال رہی ہے کہ ایک سو بیس نرس ہم نے انگلینڈ بھیجنا ہے تو یہ ناکیوال اپنے ایڈ پر ایڈنٹ بن گیا ہے یہاں پر تو کون کہتا ہے ٹھیکے داری چلی گی آج سرکاری سب سے بڑا ٹھیکے دار آج ہریانہ میں پروو ہو چکے کہ جریبال جی کی گیارنٹی ہے اور پروون ٹائز ٹریسٹیڈ ان ٹرائیڈ اور پروون گیارنٹی ہے جیسے دلی کے سکولوں میں آج آم گریب کا بچہ پڑھ کر آئی ٹی میں جا رہا ہے ہریانہ کا بھی جائے گا جیسے وہاں کے بچوں کو مفت نووی کلاس سے ہوسٹل میں کھانا پانی سب کچھ ٹریننگ دے کر ڈی اے کے لئے تیار کر رہے ہیں اور پہلے بیچ میں سے پچھتر پرسنٹ بچے ڈی اے میں چلے گئے ہیں ایسا ہی ہریانہ میں ہوگا جیسے دلی کے اندر سب کو علاج مل رہا ہے ایسا ہی ہریانہ میں ہوگا دلی میں پنجاب میں جیسے مفت بجلی مل رہی ہے ایسا ہی ہوگا کچھے کرمچاریوں کو سینسے سہزار کو جس طرح سے پکا کرا گیا ہے پنجاب میں ایسا ہی ہوگا ڈلی میں دو لاکھ نوکریوں ہیں اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں بارہ لاکھ نوکری کا انتظام جو ارون کیجریوال جی کر رہے ہیں ویسا ہی ہریانہ میں ہوگا کوئی وعدہ نہیں ہے آپ جھانک لو لیفٹ رائٹ کہیں پہ بھی دیکھ لو ہریانہ